السلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ لوگوں کے ایسی کیا پریشانی پیش آتی ہے جس کی وجہ سے لوگ خود خوشی کرتے ہیں یہ جو زندگی اس پنجرے کے اندر بند ہے یہ خوبصورت کیسے ہو اس کو حسین کس طریقے سے بنایا جائے کیونکہ اچھا کپڑا پہن لینے سے زندگی خوبصورت نہیں ہوتی اچھی گاڑی میں بیٹھنے سے زندگی خوبصورت نہیں ہوتی اچھا مکان بنا لینے سے زندگی حسین نہیں ہو جاتی اچھا بجنس مین بن جانے سے اچھا کاروباری بن جانے سے مال و دولت والا بن جانے سے زندگی حسین نہیں ہوتی زندگی ایک اور چیز ہے اور اس کے متعلق چیزیں کچھ اور ہیں تو زندگی کو حسین کس طریقے سے بنایا جائے اللہ رب العزت نے بتایا جس اللہ نے ہمیں زندگی دی اس اللہ نے ہمیں سکھایا اس اللہ نے ہمیں بتایا اگر زندگی کو حسین بنانا ہے اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے پوری دنیا میں کسی کے پاس زندگی کی خوبصورتی کا راز نہیں ہے وہ صودہ صرف ایک ہی جگہ ملتا ہے اور وہ میرے نبی کے پاس ہے اور وہ میرے حبیب کے پاس ہے وہاں آؤ تمہاری زندگی خوبصورت ہو جائے گی سویزن لینٹ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر کوئی بھی گریب نہیں ہر کوئی مالدار ہے ہر کوئی پیسے والا ہے ہر کسی کے پاس مال و دولت ہے سب کے پاس اپنی ضروریات کی چیزیں ہیں کوئی بھی فقیر نہیں ہے لیکن وہاں پر اگر کوئی خودخوشی کرنا چاہتا ہے تو یہ قانونن جائز ہے اگر کوئی درخواست پیش کرتا ہے تو اس کو زہر کا ٹیکہ لگا کر مار دیا جاتا ہے تو ملک خوبصورت لہنے والے خوبصورت شہر خوبصورت ہر کوئی مالدار ہر کسی کے پاس پیسہ ہر کسی کے پاس دولت پھر بھی لوگوں کو خودخوشی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے یہ نوبت کیوں پیش آتی ہے کہ لوگ خودخوشی کرے کیونکہ ان کے پاس اس چیز کا علم ہے ہی نہیں کہ زندگی کو خوبصورت کیسے بنایا جائے زندگی کو حسین کس طریقے سے بنایا جائے میرے دوستو زندگی چیزوں کا نام نہیں ہے بلکہ زندگی احساسات کا نام ہے جب احساسات پر چھوٹ پڑتی ہے تو زندگی بیران ہو جاتی ہے اور جب احساسات کو نشو نمہ ملتی ہے تو زندگی خوبصورت اور حسین ہو جاتی ہے اور احساس پر چھوٹ چھوٹی موٹی چیزوں سے نہیں پڑتی بلکہ برے رویوں سے پڑتی ہے برے اخلاق سے پڑتی ہے برے اخلاق انسان کی زندگی کو تاریکی اور اندھیروں کی طرف تھکیل دیتا ہے اور اچھے اخلاق اچھے رویے انسان کی زندگی میں تاریکی کی جگہ اجالوں میں بدل دیتا ہے ایک آدمی عالی شان محل کے اندر ہو بہت مال و دولت والا ہو لیکن اس کی اولاد نافرمان ہو تو آپ مجھے بتائیے کیا اس کے دل میں سکون ہے کیا اس کی زندگی خوبصورت ہے کیا اس کی زندگی حسین ہے کیا اس گھر میں رہنے والی اس ماں کے دل خوش ہے اس ماں کے دل کے اندر سکون ہے جب میاں بیوی کے اندر سلوک نہ ہو دونوں کی زبان لمبی ہو دونوں کے درمیان انبن رہتی ہو چاہے وہ سونے کی پلیٹ میں کھانا کیوں نہ کھاتے ہو کیا ان کی زندگی خوبصورت ہے کیا ان کی زندگی حسین ہے نہیں میرے دوستو زندگی احساس کا نام ہے اور احساس کو مال و دولت کے ذریعے سے انگوٹھی کے ذریعے سے بڑی بڑی کاروں کے ذریعے سے بڑے بڑے محلوں کے ذریعے سے خوش نہیں کیا جا سکتا احساس کو اچھے اخلاق خوش اخلاق کے ذریعے سے خوش کیا جا سکتا ہے اور برے اخلاق کے ذریعے سے احساس کو آگ لگ جاتی ہے میرے دوستو حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی شخص جھوٹ کو چھوڑ دے اس بنا پر اس کے دل میں یہ خیال ہو کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے اور یہ باطل ہے یہ سوچ کر اور اللہ کے خوف سے اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کے بغل میں جنت کے پاس اس کے لئے ایک شاندار اور عالی شان محل بنواتا ہے اور دوسرا شخص وہ جو اپنی لڑائی کو چھوڑ دیتا ہے حالانکہ وہ حق پر ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کی رضا کے لئے اپنی لڑائی کو چھوڑ دیتا ہے اپنے مقدمے کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کے درمیان میں ایک محل بنواتا ہے اور جس شخص کے اخلاق اچھے ہو جس شخص کے روئے اچھے ہو جو دوسروں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتا ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے عالی مقام پر ایک شاندار محل بنواتا ہے تو دوستو یہی وہ اخلاق ہے جس کی وجہ سے انسان کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ انسان اچھا ہے یا انسان برا ہے انسان کے اخلاق کے وجہ سے انسان کو پہچان آجاتا ہے میرے دوستو میرے نبی میرے حبیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا جس طریقے پر چل کر ہم آپ سب لوگ اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں ان کی سنتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو حسین بنا سکتے ہیں اپنے دل کے اندر سکون اور اتمنان حاصل کر سکتے ہیں میرے دوستو یہ خیرات صرف وہی سے آتی ہے وہی سے ملتی ہے کہیں اور سے نہیں ملتی تو میرے دوستو جب کسی کے دل کے اندر سکون نہ ہو اس کی زندگی میں پریشانی ہی پریشانی ہو اس کے زندگی میں مشکلات ہو تو اس وقت انسان خود خوشی کرنے کے لیے سوچتا ہے اس وقت انسان ایسا قدم اٹھاتا ہے اور وہ خود خوشی کر لیتا ہے تو میرے دوستو اپنی زندگی کو حسین بناو اور میرے حبیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آؤ ان کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارو اور یہ خود خوشی جیسے منحوس اور بد فعل کو کرنے سے رک جاؤ اور اپنی زندگی کو حسین بنا لو اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنا لو میرے دوستو یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر ہی آ سکتا ہے زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے تو دوستو آج ہم یہ عہد کر لیں کہ آج کے بعد ہم صبح سے لے کر شام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ سبھی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ